بیسکلی پاکستان میں جو کارٹن کے ایشیوز ہیں مختلف ٹائم میں ایڈریس ہوتے رہے ہیں اس پہ ہم دوستوں نے کام بھی کیا کچھ ہوا کچھ نہ ہوا یہ فرس ٹائم انہیسٹری ہے کہ ہم نے پاکستان کے کارٹن جنرز نے محنت کر کے فیڈریشن میں اپنا نمائندہ لے کے آئے تاکہ جو معاملات پی سی جی اے کے لیول پہ حل نہیں ہو سکتے ہم ان کو پروپر ایڈریس کر سکیں گورنمنٹ کے لیول پہ تو مرک صاحب میری آپ سے گزارش فرس ٹائم فال یہ ہے کہ پچھلی باتیں بہت ہو چکی ہیں گراؤنڈ لیول پہ کیا ہونا چاہیے تھا کس طرح ہونا چاہیے تھا وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا میں سمجھ دوں چودری انور صاحب نے بہت اچھی طرح اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو پاکستان کا گروہر ہے اس کا اس وقت کارٹن پہ کیا انٹرسٹ ہے اور اگر کارٹن نہیں ہوگی تو ان کا انٹرسٹ کہاں جائے گا وہ اس وقت آپ کو ایریا وائز بھی واضح ہو رہا ہے کہ ہمارا گروہر کون پہ شفٹ ہو رہا ہے جہاں تک ٹیکسٹائل کا معاملہ ہے یہ ہماری صرف سمجھ فہم کا معاملہ ہے کہ ٹیکسٹائل کے لیے کوئی رستہ موجود نہیں ہے میں جو کہ ایمپورٹ کے بزنس سے اچھا خاصا تعلق رکھتا ہوں اور ایمپورٹ میں بڑی واضح اپرچونٹیز ہوتی ہیں لوکل کے معاملے میں وہاں پہ آپ کو کوالیٹی بھی ہے اس پر پیرامیٹر ملتا ہے آپ کو ٹریش کے میٹرز بھی جو ہیں جو ایس پر ان کے تیع ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں جبکہ لوکل میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی تو گروہر کے لیے بھی رستہ موجود ہے الٹرنیٹ کراپس کا ہمارے ٹیکسٹائل والے کے پاس بھی الٹرنیٹ کراپس کا رستہ موجود ہے اور سمٹائم اتنا بہتر موجود ہوتا ہے کہ لوکلز میں پرائیسز زیادہ ہوتی ہے اور انٹرنیشنل پرائیسز کم ہوتی ہے تو ٹیکسٹائل والا ایک بیسکلی پروسیسر ہے اس نے کارٹن منگانی ہے اس کو ری شیپ کرنا اور اس نے باہر بیچ دینا ہے تو کسی کے صحت پر کچھ فرق نہیں پڑے گا اگر کسی کو فرق پڑے گا تو وہ پاکستان کے کارٹن جینرز ہیں اور جن کی مالی بدحالی اس وقت اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایٹی پرسنٹ جینرز کی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ شاید کوئی ملازم بھی افورڈ نہیں کر پا رہے جہاں تک ہماری اب کارٹن جینرز کے مسائل کو حل کرنے کی صورت ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو دو ایسو میں تقسیم کرنا چاہیے ایک شاٹر ٹرم اور ایک لانگر ٹرم شاٹر ٹرم میں ہمیں اس وقت کا سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ جو اب ایریا انڈر کلٹیویشن آئے گا جنہوں جو لاسٹ یئر بیٹر پرفارمس دیا لائک ریاست کا ایریا ہو گیا کچھ پارٹ بہاول پور کا ہو گیا کچھ رینگیا رہاں کا پارٹ ہو گیا تو ان ایریاز میں جو کلٹیویشن آئے اس کو اس حد تک تو ممکن ضرور بنایا جائے کہ وہاں پہ اٹلیس کراپ زوننگ کو ایمپلیمنٹ کیا جائے تاکہ جو بھی کراپ کلٹیویٹ ہو وہ بیٹر ریزرٹس دے سکے میرا کوئی خاص ایکسپیرینس پیسٹی سائیڈ کے لیے آسے تو نہیں لیکن جو اکدری انور صاحب بیٹھے ہیں خاجہ شفیق صاحب خاجہ شویف صاحب بیٹھے ہیں دیار گروز دنیا میں کوئی بھی ایسی پیسٹی سائیڈ نہیں ہے کہ جہاں آپ ملٹی کروپنگ میں اس کا ریکوائیڈ ریزرٹ حاصل کر سکے they need انوائرمنٹ کچھ کراپس ڈرائی انوائرمنٹ کی ہیں کچھ ویٹ انوائرمنٹ کی ہیں جب ایک ہی جگہ پہ آپ دو کراپس لگاتے ہیں تو دنیا کی کوئی پیسٹی سائیڈ وہاں پہ کام نہیں کر سکے گی اور یہ وہی پیسٹی سائیڈ ہے جو ہمارے دوسرے کارٹن ایریاز میں کام کرتی اور بہتر درد دے لیتی ہے تو میری ادارش ہے کہ امیڈیٹ آپ اس کو ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پرویجنل لیول پہ وفاق کے لیول پہ جو کلٹیویشن ہو اس کو اس حد تک تو ضرور ممکن بنائے کہ وہاں پہ سپیشلی جو شوگر کے ہیں اور رائس کا جو ایشو ہوتا ہے اس سے جتنی حد تک ممکن ہو دوسرا کیا جائے کارٹن ایک وقت میں ایک ایسی کراپ رہی ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی کیش کراپ کے طور پہ تصور کی جاتی تھی اور اس کیش کراپ کو ممکن بنانے کے لیے جنر بڑا امپورٹن رول ادا کرتے تھے آنے والے وقت میں یہ قویل امید ہے کہ ہمارے کارٹن جنر اس سنتحال میں ہی نہ رہے ہیں کہ وہ شاید آپ کی سات سے آٹھ میلین بیل کو بھی ہینڈل کر پائیں جس کی وجہ سے ہماری جو جس میں میل ہمارا کھل کا ایشو آ رہا ہے جو پانچ پچاس لاکھ بیل کی بھی ہم کھل نہیں بیچ پا رہے اور اس کو سب سے زیادہ الٹرنیٹ کر رہا ہے صرف کورن